اسلام علیکم میرا نام ہے فہد سلیم اور آج ہم سی سی ٹی وی کی دنیا میں جو ٹاپیک ڈسکس کریں گے اسے ہم کہیں گے ساوزنگ آف سی سی ٹی وی کیمراز یعنی سیکیورٹی کیمراز کے اوپر یا سی سی ٹی وی کیمراز کے اوپر جو کورز لگائی جاتے ہیں جن میں ان کو چھپایا جاتا ہے بیرونی ماحول اور اثرات سے بچانے کے لیے اس کو ہم کورز کہتے ہیں ہاؤزنگ کہتے ہیں اس سی 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 ٹی وی کی سسٹم میں تو اس کی ڈسکرپشن دیکھ لیتے ہیں ڈسکرپشن آف ہاؤزنگ یعنی سی سی ٹی وی ہاؤزنگ یہ دو قسم کی ہے ایک تو جناب ہے اس میں کیمراز بریکٹ یعنی کیمراز بریکٹ ایسی چیز ایسا بریکٹ جس کے اوپر یا ایسا سٹینڈ جس کے اوپر کیمراز کو ماؤنٹ کیا جاتا ہے فیکس کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اور اس کو لائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن ٹرن کر سکتے ہیں ایکارڈنگ ٹو ہماری ڈیمانڈ نمبر دو پاور سپلائی انسرٹ ہول پاور سپلائی انسرٹ ہول کا مطلب یہ ہے کہ اس کور میں پاور سپلائی کے انسرٹ کرنے کی ہول ہونا چاہیی گنجائی ہونے تھی جس رکھتے سے وہ تار پاور سپلائی کے اندر جائے گی نہ صرف پاور سپلائی کی جائے گی بلکہ کیمرہ کو آوڈیو اور ویڈیو کی بھی ضرورت ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو ان کے سپرٹ ہولز ہوتے ہیں اور ان ہولز کو پراپر پرٹیکشن کے ساتھ کور کیا جاتا ہے تاکہ ہاؤزنگ میں کوئی نمی بارش کی بارش نہ جا سکے دسٹ نہ جا سکے کوئی توفانی ہوائیں نہ جا سکے تو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان ہولز کو ان سراخوں کو بھی ایک ربٹ کے ساتھ سپیشل اپنے میٹیریل کے ساتھ کور کیا جاتا ہے تو ڈسکرپشن میں یہ دو چیزیں ہیں جی اور فیچرز ہاؤزنگ کے ہیں وہ تین قسم کے ہیں ہمارے سب سے پہلے آف کورس سنشیلڈ نمبر ٹو اس وائپر وائپر نمبر ثریز ہیٹرز اینڈ وینٹیلیٹر سنشیلڈ سے جیسے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ سنشیلڈ اس لیے ہوتی ہے کہ کیمرے کے لینس کو سورج کی شوائیں سے بچایا جا سکے اور اس پہ ڈریکٹ لینس کے اوپر سورج کی شوائیں نہ سرانداز ہوں اور آپ کو تصویر جو ہے وہ کلیر نظر ہے نمبر ٹو وائپرز والی ہاؤزنگ ہمارے استعمال ہوتی ہیں نورملی یہ ان علاقوں میں وائپرز والی زیادہ استعمال ہوتی ہیں جہاں رین سٹروم کے معاملات ہوتے ہیں یا ائرپورٹز پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ وائپرز والی ہاؤزنگ نظر آئیں گی یہ ان جگہوں پہ استعمال کی جاتے ہیں اس کے علاوہ ہیٹرز والی ہیں ونڈیلیٹرز والی یہ والی ہاؤزنگ بھی ہیں کچھ ہاؤزنگ کے اندر ہیٹنگ کبیسٹرز لگے ہوتے ہیں جو ایک خاص مخصوص درجہ حرارت تک کیمرہ کو ٹیمپریچر دیتے ہیں یہ تھنڈے علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے ضرورت سے زیادہ جہاں سردی پڑھتی ہیں یا جہاں پہ تھنڈ اور سنو فالنگ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کیمرہ کے لینز فریز نہ آجائے کیا کہ سنو نہ آجائے تو ایسی جگہوں پہ ہم لوگ ہیٹرز والی ہاؤزنگ یوز کرتے ہیں یہ فنکشن ہاؤزنگ گن کے اندر موجود ہوتا ہے اسی طرح یہ ونڈیلیٹرز سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ تیمپریچر کے مطابق کچھ ایسے ترمل کیمرہ بھی ہوتے ہیں جنہیں جیسے ہمارے یہاں پہ پاکستان میں تیمپریچر فیفٹی پلس پہ چلا جاتا ہے باہر تو ہم یہاں پہ فینز والی ہاؤزنگ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فینز والی ہاؤزنگ ایسے علاقوں میں زیادہ موضوع رہتی ہیں اور کیمرے کے تیمپریچر کو مناسب دلدارہ دیتی ہیں تاکہ کیمرہ اپنی ورکنگ جاری رکھ سکے تو ہمارے فیچر یہ ہیں جناب اور ٹائپس آف ہاؤزنگ نمبر تھرڈ پہ آتا ہے ہاؤزنگ کی کیمرہ سیس ٹی پی کیمرہ کی دنیا میں ہاؤزنگ کے سبجیکٹ میں تو ٹائپس ہمارے پاس 6.5 کی سمجھے بڑی انٹرسنگ کی سمجھے ٹائپس ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ساری ٹائپس جو ہیں ہمارے پاکستان میں ہر جگہ پہ استعمال ہو یہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ انٹرسنگ ٹائپس اس لیے ہیں ان میں دلچسپی کے معاملات اس لیے ہیں کہ یہاں پہ نورملی کیمرہ کو ایز ایڈز لگا دیا جاتا ہے انڈور اور آؤٹڈور کا کچھ زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا جبکہ کیمرہ کی لائف اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں آپ اس کو پرٹیکشن دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیمرہ ہمیں جو ہے اگر 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 انسٹال کر لیا ہے تو ہمارا سکیورٹی سسٹم رکنا نہیں چاہیے اس میں کوئی تحتو نہیں آنا چاہیے تو آپ کو اپنے ایک اپنے ایک اپنے کو ایک مخصوص انداز میں اس کی حفاظت کے لیے اس کی پرٹیکشن دینی پڑے گی جس میں کہ ہاؤزنگ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے تو ٹائپس میں نمبر ون ہے ہماری دوم انکلوئر جو ہے کور کو کرتے ہیں یہ سفیریکل شیپ میں ہوتی ہیں یعنی کہ سرکل شیپ میں ہوتی ہیں انکلوئر جو ورڈ ہے یہ بڑا فیمس ہے کرکٹ گراؤنڈ میں ہاؤکی گراؤنڈ میں آپ نے دیکھا ہے انکلوئر ہوتے ہیں حد تابندی کرنا اس کو بولتے ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوم ہاؤزنگ ایسی ہاؤزنگ ہوتی ہے جو کور کر دے کیمرے کو اس کے اندر ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ وائڈ انگر کیمرہ لگا سکتے ہیں نورملی آپ کو یہ ہالز میں انڈورز یہ ہاؤزنگ زیادہ دیکھنے میں آئے گی یہ کیمرے کو ڈسٹ سے محفوظ رکھتی ہے وائبریشن سے محفوظ رکھتی ہے کوئی تھرل ہلکا پل کا جڑکا آپ کو اس میں محسوس نہیں ہوتا اگر آپ نے دوم ہاؤزنگ دوم انکلوئر ہاؤزنگ لگائی ہوتی ہے نورملی آپ جو ہے جناب یہ سیلڈ ہاؤزنگ ہے سیلڈ ہاؤزنگ ایک دوربین نمہ ہاؤزنگ ہوتی ہے جی سیلڈ ہاؤزنگ اس لئے اس کو کہا گیا ہے کہ ایسی ہاؤزنگ زیادہ در بورڈر ایریا میں استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ لائن آف کنٹرول کے معاملات ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ یہ آرمی والے ملٹری ایکشن جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ استعمال کی جاتے ہیں تاکہ کیمرہ کسی ایکسپوئیر جو ہوتا ہے کوئی فائر کا ہو جائے کوئی فلیم کا ہو کوئی آگ ویرہ لگ جائے تو کیمرہ اندر سے کا انڈ تک محفوظ رکھے اور وہ اپنے سامنے کے مناظر کو میکسیمم ٹائم تک پیچھے ریکوارٹر میں بھیج سکے تو ایسی جگہ پہ ہم یہ سیلڈ ہاؤزنگ لگائی جاتی ہے جو کیمرے کو جلنے سے دماغے سے کافیت تک محفوظ رکھتی ہے تو یہ زیادہ تر بورڈر ایریا میں یوز ہوتی ہے نمبر تھری پہ ہمارے پاس ہے جی ایمپیکٹ ریزسٹنٹ ہاؤزنگ ایمپیکٹ ریزسٹنس جو ہوتی ہے یہ اس چیز کا ہوتی ہے کسی چیز کا اثر اس کو ریزسٹ کرنے کی یہ کتنی طاقت رکھتی ہے تو یہ کورنو آتا ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے ایمپیکٹ ریزسٹنس زیادہ تر ایسی بلڈنکز میں جو زیادہ منظروں پہ مہارتیں مشتمل ہوتی ہیں وہاں پہ الگائی جاتی ہیں تاکہ اگر کوئی زلدہ جٹکا ہو تو ان پہ تھرل نہ آئے اور کیمرہ ہمارا محفوظ رہے اور انٹ اپنی پکچر کو ترسیل کر سکے نمبر تھری پہ ہوتی جناب یہ ٹیمپر ریزسٹنس ہاؤزنگ یہ ٹیمپر وہی ہے جو بال ڈیمپرنگ والا ہوتا ہے یعنی کسی بھی ایسی چیز میں کوئی ایسی تبدیلی کر دینا جو کہ گہر کانون نہیں ہو اور اسے آپ اپنے مطلب کا مقصد اسے حاصل کر سکیں وہ ٹیمپر کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی تو ٹیمپر ریزسٹنس ہاؤزنگ ایسی ہوتی ہے زیادہ ہارڈر ہوتی ہے اور اس میں ایک ایڈیشنل یہ فائدہ ہوتا ہے سہولد یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹیمپر ریزسٹنس ہاؤزنگ یوز کریں گے تو یہ کسی ٹول سے اوپن نہیں ہو پائے گی یہ سیلڈ ہو جاتی ہے یعنی یہ چھت کے ساتھ یہ کسی پلر کے ساتھ یا بیم کے ساتھ لگائی جاتی ہے اور اس کو بقاعدہ دیوار کے اندر جو ہے مختلف اراد کے ساتھ خود کے ساتھ پلیس کرنا پڑتا ہے پلیٹ کرنا پڑتا ہے اور بعد میں کسی سکروڈرائیور یا آپ کٹر کی مدد سے اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کر سکتے لازلی ہمارے پاس بڑی فیموس ہاؤزنگ ہے یہ بلٹ ریزسٹنس ہاؤزنگ یہ ہمارے وفاق کے بہت سارے ادارے اس کو استعمال کرتے ہیں ہمارے کریمنل یونٹس ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں بہت ساری حساس تنصیبات کے اوپر یہ بلٹ ریزسٹنس ہاؤزنگ لگائی جاتی ہے جیسے کہ آپ سیف سٹی میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی کیمرہ اگر روڈز کے کوریج کے لیے لگا ہوا ہے تو وہاں روڈز پہ جس اشارے پہ وہ کیمرہ لگے ہیں ان کے بالکل ساتھ ان کا کنٹرول باکس رکھا ہوتا ہے اس کنٹرول باکس کے اوپر یہ اردو میں تحریر لکھی ہوتی ہے کہ حساس تنصیبات سے مطلب گریز کریں ان کو چھیڑنے سے ان کو ٹیمپر کرنے سے تو وہ ریزسٹنس ہاؤزنگ ہوتی ہے تو ایسے جواب پہ یہ بلٹ ریزسٹنس ہاؤزنگ لگائی جاتی ہے اس میں بلٹ جو ہے اس کے شیشے پہ اثر نہیں کرتا ہے بلکہ بلٹ اس کو ٹکرا کے رائٹ لیفٹ اپ ڈاؤن کرو میں جا سکتا ہے ایسا پیپر لگایا جاتا ہے اس کے اوپر جس سے بلٹ جو ہے اس کے آر پار نہیں جاتی تو اس طرح سے کیمرہ ہمارا گن فائر سے جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے ایک لیمٹ تک ٹھیک ہے جی تو ہماری آج کے ٹاپک میں جو ہاؤزنگ کے حوالے سے تھا ہم نے آپ کو ڈسکرپشن بتائی ہے جو کہ دو قسم کی ڈسکرپشن ہے یعنی کہ اس میں کہاں کہاں سے آپ وائرز وغیرہ لے کے جا سکتے ہیں اس کے فیچر بتائے ہیں وہ تین فیچر ہیں اور یہ انٹرنیشنل سٹنڈر کے فیچر ہیں یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ سن شیلڈ ہر ایک میں ہے وائپرز والی بھی آتی ہے اور ہیٹرز کے لیے وائنٹی لیٹر کے لیے فین والی ہاؤزنگ یہ اس کے علاوہ یہ پانچ قسم کی ٹائپ سے جو پوری دنیا میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور ہمارے پاکستان میں بھی ان کو استعمال کر کے بخیر و خوبی سیکیورٹی کے معاملات کو نپٹایا جا رہا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تالہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اگر آپ کی دلتصبی اس میں برقرار رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے اور اس کے مطلق کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے سٹورنٹ ہزارات وہ ڈریکٹ ورٹس اپ نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنا کوئیسٹن آئر کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ